اسلام علیکم اولویرز پرپی ہاؤ کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لنگویسٹک کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ لنگویسٹک ہوتا کیا ہے اور لنگویسٹک کا پاکستان میں سکوپ کیا ہے پاکستان میں لنگویسٹک کی ڈگری کرنے کے لیے الیجبیلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور لنگویسٹک کی ڈگری رکھنے کے بعد ہمیں کس قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں لنگویسٹک کے سڈڈنٹس کے لیے کون سی جوبز آویلیبل ہوتی ہیں اور یہ جوبز کون سے سیکٹر میں آویلیبل ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو پروپر گائیڈ بھی کریں گے کہ آپ linguistic کی ڈگری کون سی یونیورسٹری سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو طریقے کار بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے entry test exam کی تیاری کر سکتے ہیں گھر بیٹھے تو پھر چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں what is linguistic linguistic scientific study of language کو کہتے ہیں linguistic کے اندر ہم analysis کرتے ہیں different kind of language form کی language کے meanings کی language کے context کی اور اس کے ساتھ ہم analysis کرتے ہیں language کا different social, culture, historical, political اور different different factor کے اوپر اس کے influence کا یہ تو بات ہو گئی what is linguistic اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں linguistic کی ڈگری کا کیا scope ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں جس بندے کے پاس پاکستان میں linguistic کی ڈگری ہوتی ہے اس کے لئے market میں یعنی jobs opportunities بہت زیادہ ہوتی ہیں market میں پاکستان کی job market میں linguistic کی ڈگری کی high demand پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں بھی linguistic کی ڈگری کی بہت value ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا schoolوں, collegeوں, educational institutes اور different universities میں quality education provide کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ quality service بھی provide کی جاتی ہے جو کہ standard language english یا پھر کسی اور میں دی جاتی ہے اور یہ ساری service provide کرتے ہیں وہ person جو کہ linguistic کی ڈگری holder ہوتا ہے اور اس کے علاوہ linguistic کے students کی ضرورت بہت زیادہ offices میں بھی ہوتی ہے linguistic میں آپ bachelor level تک نہیں صرف بلکہ master, emphil اور even phd level تک اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں یہی وہ reasons ہیں جو کہ linguistic کی ڈگری کی value پاکستان میں بہت زیادہ کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں linguistic کی ڈگری کرنے کے لیے eligibility criteria کیا ہوتا ہے اگر کسی student کو پاکستان کی کسی university سے linguistic کی ڈگری حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے منیمم مارکس 50% مارکس اس کے ffc یا پھر a level میں ہوں اس کے علاوہ students کو university کا entrance exam بھی clear کرنا لازمی ہوتا ہے let's say آپ کا linguistic کی ڈگری میں admission ہو جاتا ہے اب آپ کے لیے یہ next question ہے کہ آپ کو کس قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑھتے ہیں linguistic کی ڈگری میں linguistic کا سبجیکٹ بہت ہی white سبجیکٹ ہے اتنے ہمیں different قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑھتے ہیں جیسے کہ speech sound phonetics phonology اس کے علاوہ word formation morphology grammar sentence formation foundation of literary theory and criticism history پاکستان studies conversation analysis philosophy math communication communication and presentation skills اس کے علاوہ linguistic کہیں ایسے سبجیکٹ بھی کیری کرتا ہے جو کہ css کے لیے بہت important ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں linguistic کی ڈگری کرنے کے بعد آپ کو کس قسم کی jobs available ہوتی ہیں پاکستان میں linguistic کی ڈگری کرنے کے بعد student different طرح کی job title gain کر سکتے ہیں جیسے کہ creative writer drama maker book writer poet script writer editor teacher یا پھر professor technical writer اور اس کے علاوہ سب سے important translator and interpreters یہ تو بات ہو گئی linguistic کے career اور jobs کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی پاکستان کی کون کون سی universities ہیں جو کہ offer کر رہی ہیں linguistic کے ڈگری پاکستان کی کئی famous public اور private universities ڈگری فرہام کر رہی ہیں linguistic کی جیسے کہ university of management and technology یو ایم ٹی یونیورسٹی آف سنج جامشورو گورمنٹ کالج یونیورسٹی لہور یونیورسٹی آف پنجاب اور فانڈیشن یونیورسٹی اسلامباد اس کے علاوہ بھی بہت سے مزید یونیورسٹی ڈگری فرہام کر رہی ہیں linguistic کی مگر ان یونیورسٹی میں admission لینے کے لیے سوڈنٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ان یونیورسٹی کا entrance exam کو اچھے نمبر کے ساتھ کلیئر کریں ہر سال ہزاروں سوڈنٹس apply کرتے ہیں linguistic کے لیے یہی وہ وجہ ہے کہ linguistic کا merit criteria بہت زیادہ tough اور ہائے ہو جاتا ہے اس کرونا وائرس پینڈیمک کی سیچویشن میں سوڈنٹس کو اپنے entry test exam کی گھر بیٹھے ہی تیاری کرنے پڑ رہی ہے دنیا بھرک اور ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی تعلیمی نظام سارا online پہ shift ہو گیا ہے جو کہ ایک طرح اچھی بات بھی ہے اور advance techniques بھی استعمال ہو رہی ہیں یہ بھی اچھی بات ہے مگر online تیاری کرنے کے لیے سب سے لازمی یہ چیز ہوتی ہے کہ students کے پاس کوئی authentic source ہو جو کہ انہیں proper guideline provide about their entry test exam prepare how پچھلے کئی سالوں سے students کے لیے online app provide کر رہا ہے جو کہ ایک platform ہے students کے لیے اپنے entry test exam کی preparation کرنے کے لیے prepare how کی app سے student اپنے entry test exam کی subject wise degree wise even chapter wise بھی تیاری کر سکتے ہیں prepare how کی app کے پاس more than 12,000 plus mcqs with their detailed explanation بھی موجود ہیں prepare how کی app سے ابھی تک more than 17,000 plus student اپنے entry test exam کی successfully preparation کر test لے سکتے ہیں جس کے result فورن سے آ جاتے ہیں prepare how کی app کے پاس پاکستان بھر کی تمام universities کے past paper بھی موجود ہیں prepare how کی website ka link اور prepare how کی app downloadable link بھی description میں موجود ہے تو پھر ابھی اپنی prepare how کی app کو download کریں اور اپنے entry test کی exam کی تیاری سٹارٹ کریں اسی طرح کی مزید informative ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے prepare how کی youtube چینل کو ضرور سسکرائب کریں شکریہ